بسم اللہ الرحمن پی آئی بی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا نام سینئر سیاستدان جناب فاروق ستار صاحب نے آج اچانک یہاں کا بھی دورہ کیا ہے تفاق سے ہم موجود ہیں سلام علیکم فاروق بھائی وعلیکم السلام خیریہ سلام اللہ کے شکر دیکھیں زفر عباس آپ جس محلے کے گراؤنڈ میں کھیل کے بڑے ہوئے تھے ہم نے گراؤنڈ کے اندر کیا کیا دیکھ لیا آپ مطلب اس وقت جو منظر میرے سامنے نے یہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ اسٹیڈیم جو پاویلین جیسے کہتے ہیں نا وہاں پر بھی مجھے راشن کے بورے ہی بورے نظر آ رہے ہیں اور پورا یہ گراؤنڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ راشن کے جو یہ جو پیکٹس ہیں اس سے بھرا ہوا ہیں اور ایک بہت بڑی راشن کی ڈرائیو ہے جو غیر معمولی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کمرا سے کہا میں نے اپنی لائف ٹائم ہی نہیں دیکھا اور اگر یہ کام کوئی کر سکتا تھا تو زفر عباس اور جی ڈی سی اور اس کے رضاکار ہی کر سکتے تھے مجھے اس وقت اور زیادہ خوشی ہوگی جب ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی ان مناظر کو دکھائے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہونا اور لوگ اور زیادہ اس طرح کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر رسائے لیں کیونکہ یہ کام تو آپ جتنا بھی کر لیں جس پیمانے پر تباہی بروادی ہوئی ہے وہ اس کو پورا کرنا مطلب بھی کہ چند غیر سماجی وہ جو غیر سرکاری تنظیم ان کا کام نہیں ہے ایک بہت بڑا افراد اس میں تو حکومت کو بھی اپنا پورا حصہ ڈالنا ہوگا اچھا پھر ان مرائل سے تو ہم انشاءاللہ گزریں گے جو کہ یہ ریلیف کا کام ہے اس کے بعد کام آئے گا ریہبلیٹیشن دیکھا ریسکی ہو گیا یہ ریلیف ہو رہا ہے اب ریہبلیٹیشن کا کام ہے تو اس میں بھی میں سمجھتا زفر عباس یا جی ڈی سی تو اپنا حصہ ڈال دیں گے لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کہاں ہے بین لخوامی اداروں کے جو انداد آ رہی وہ کیسے تقسیم ہوگی اور یہ گھر لوگوں کے کیسے بنیں گے اگر یہ بھی انہی تنظیموں کے ذریعے سے جو حکومت کے پاس دنیا کے اداروں کا پیسہ آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ قابل اعتبار ہوگا لوگوں کو ان تنظیموں پر اعتبار ہے یہ پوری جان فشانی کے ساتھ اور پورے دل اور جان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دن رات جاگ کر کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے ذریعے سے یہ ریہبلیٹیشن کا کام بھی میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اگر یہ سہلاب زدگان اور بارش سے متاثر ہونے والے خاص طور پر اندرونے سندھ اور پورے اندرونے ملک کے جو علاقے اور ذلے متاثر ہوئے ہیں اگر یہ اس طرح جی ڈی سی اور جو زفر عباس اس کی ٹیم نے کام کیا اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے نہیں معلوم کہ آج کتنا انسانی جانوں کا نقصان ہو چکا ہوتا اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں صافہ کرے